اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے اوپر کوئی روایت آتی ہے تو آج اسی سے متعلق ایک روایت آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یاد رکھیں کہ جو بھی نابالغ بچہ اس دنیا سے جاتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی قیامت کے بعد تو جنت میں ہی جائے گا اور بالغ ہو کر جنت میں داخل ہوگا لیکن ابھی عالم برزخ میں جس عمر میں دنیا سے جاتا ہے اس عمر میں ہی اس وہاں پہ رہتا ہے اور چونکہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اسلام پر پیدا ہوتا ہے چاہے کافر کہو یا مسلمان کہو نابالغ فوت ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا اچھا مومنین کے جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے ایک خاص دعا کرتے ہیں عالم برزخ میں ہو سکتا ہے کافروں کے بچے بھی اپنے والدین کی ہدایت کے لیے یہ دعا کرتے ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے پاس آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ بچہ جو اسلام پر پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہر بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے وہ اگر نابالغ جب جنت جب یہاں دنیا سے چلا جاتا ہے تو عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرماتا ہے وہ وہاں پر جی بھر کے کھاتا ہے جی بھر کے پیتا ہے جو جنت کی نعمتیں ہیں اس سے لطف اندوز ہوتا ہے سہراب ہوتا ہے اسی لئے اسی لئے جب ہم سے پوچھتے ہیں یہ ماں باپ کے ہمارے پچے عالم برزخ میں کیسے ہوں گے تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہاں سے بہت اچھے ہیں کیونکہ وہ جنت میں ہیں وہ وہاں پر جنت کی نعمتوں میں ہیں اور یہ وہ جنت نہیں ہے جس میں وہ قیامت کے بعد داخل ہوں گے یہ وہ جنت ہے جو عالم برزخ کی جنت ہے یہ وہ جنت ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ زیر پرورش ہے تو اس روایت میں آتا ہے کہ وہ جنت میں پیٹ بھر کے کھاتے ہیں سہراب ہوتے ہیں اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس روایت میں ٹکڑا آتا ہے اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب میرے والدین کو میرے پاس بھیج دے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کی محضر اللہ موت کے لئے دعائیں مانگ رہے ہیں بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ان کے کہ باری تعالیٰ جب وہ اپنی عمر پوری کر چکے تو انہیں بھی جنتوں میں داخل فرم جیسا کہ تُو نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے فضل کیا ہے مجھے ہدایت دی مجھے ایسے عمر میں اٹھایا کہ میں جنت میں داخل ہوا وہ تو اپنی زندگی گزار کے یہاں آئیں گے تُو نے ہدایت پر موت دے کہ جنت میں ہم مل سکیں تو یہ ان کی دعا ہوتی ہے جسے ابن عبد دنیا نے روایت کیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیر پرورش ہوتے ہیں یہ بچے اور اس کو پھر الجامع القبیر میں اور پھر امام حاکم بھی سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو خریرہ سے وہ روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بچے جب جنت میں ہوتے ہیں ان کی کفالت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی بی بی سارا رضی اللہ عنہ یہ کرتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا تو یہ دونوں ان بچوں کو ان کے والدین کے حوالے کر دیں گے جیسے دنیا میں آپ کو کوئی رسپونسیبیلٹی دی جائے تو جو دیتا ہے اس تک جب تک چیز نہ پہنچ جائے تو آپ کی اوپر سے رسپونسیبیلٹی ختم نہیں ہوتی اسی طرح یہاں تک کہ ان بچوں کو ان کے والدین تک وہ پہنچا دیں گے تو وہ رسپونسیبیلٹی جو ان کے پاس تھی ان بچوں کی پرورش کی وہ پوری ہو جائے گی تو روز قیامت ان کو ان کے والدین کے حوالے فرما دیں گے اور پھر وہ بچے اسی عمر میں جس عمر میں دنیا سے گئے تھے اسی عمر میں ہوں گے اور اگر ان کے والدین ایمان والے والدین ہی کی بات ہو رہی یہاں پہ پھر وہ اللہ سے شفاعت کریں گے کہ ہمارے والدین کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل فرما تو انشاءاللہ ان کی شفاعت پوری ہوگی اور وہ اپنے والدین کو جنت میں لے کر داخل ہوں گے اور پھر جب جنت میں داخل ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سنِ بلوغت عطا کرے گا کہ وہ پھر بڑے عمر کے ہو کے پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے تو سوال آپ کا جو تھا اس کا جواب حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ یاد کرتے ہیں یاد رکھتے ہیں اس لیے وہ اپنے رب سے عالمِ برزخ میں بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور یہی سب سے بہترین چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کشی کی یاد آئے تو آپ اس کے حق میں دعا کریں یہی محبت کا تقاضہ ہے صحیح معنوں میں کہ واقعتاً اگر آپ کو اس سے محبت ہے تو آپ اپنے رب سے اس کے لیے خیر مانگیں گے اور جنت سے بڑھ کر اور کیا خیر ہو سکتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ